ہلاؤ فرنڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکوور در ریالیٹی تو دوستو شروعات میں ہی میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ مونسینٹو ہے کیا؟ مونسینٹو ایک ایگرو کیمیکل کمپنی ہے جو کہ مجودہ وقت میں جنیٹیکل موڈیفرڈ کروپ سیڈز یعنی فصل اگانے والے بیجوں کو منفیکچر کرنے کے لیے سب سے زیادہ جانی جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کمپنی کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو اس سے زیادہ ایویل مینڈڈ اور ڈسٹرکشن کاؤزنگ کمپنی شاید کوئی اور نہیں ملے گی ہمیں کینسر کاؤزنگ فوڈ کھلانے سے لے کر ہیروشیما اور ناغہ ساکی کی بامبنگ میں بھی اسی کمپنی کا ہاتھ رہ چکا ہے اور ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھی گا تاکہ آپ اس سارے معاملے کو ٹھیک سے سمجھ سکیں دوستو منسینٹو کی شروعات ہوتی ہے سال انیس سو ایک سے جب ایک جان فرنسی کوینی نامی ایک آدمی نے اس کی شروعات کی تھی منسینٹو نے اپنا پہلا پروڈکٹ ایک آرٹیفیشل شیگر بنایا تھا جس کا نام تھا سیکرائن اس سیکرائن کو آج بھی سب سے زیادہ کوکا کولا کامپنی یوز کرتی ہے اپنے کولڈ رنکز بنانے کے لیے اور آپ یہ جان لیجئے کہ ہسٹری میں اس سیکرائن پر کئی بار بین لگ چکا ہے کیونکہ اس سیکرائن ہم انسانوں کے لیے ہترناک ثابت ہو چکا ہے لاؤس انجلز ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس سیکرائن پر سب سے پہلے بین تب لگا جب انیس سو گیارہ میں یو ایس ڈی اے کے آفیس آف کنسلٹنگ سانٹیفک ایکسپرٹس نے یہ پایا کہ اس آرٹیفیشل شیگر کی وجہ سے فوڈ ایڈلٹریشن ہو رہی تھی یعنی ان کے فوڈ کی کوالٹی حراب ہو رہی تھی دوسری بار بین تب لگا جب ایک کینیڈین ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ جب سیکرائن کو چوہوں پر ٹیسٹ کیا گیا تو چوہوں کی باڈی میں بلیڈر کینسر ڈیویلپ ہوتا جا رہا تھا اور تیسری دفعہ بین تب لگا جب نیشنل ٹاکسیالوجی پروگرام نے بی سیکرائن کو ایک اور سینوجن پروف کر دیا یعنی ایک کینسر بنانے والا ایلیمنٹ ثابت کر دیا اب آجائیے سال انیس سو بیس میں یہ وہ وقت ہے جب منسینٹو نے پی سی بی یعنی پولیکلورینیٹڈ بائی فینائل نام کے ایک کیمیکل کو بنایا پی سی بی کو وارٹر پروف کوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور منسینٹو نے پی سی بی کو پری بیو کرنا شروع کیا تب اس کیمیکل کو ایک انڈسٹریل ورنڈر کیمیکل یعنی جادوئی کیمیکل کہا گیا تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ جادوئی کیمیکل ایک پوٹنشل کارسینوجن ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایمیون سسٹم ڈیس آرڈر یعنی ان کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور صرف منسینٹو نے اپنے اس پی سی بی کیمیکل کو مینیفیکچر کرنے کے لیے اس لویس ایلی نوس نامی ایک جگہ پر اپنا مینیفیکچرنگ پلانٹ لگایا تھا اب ہوا یہ کہ منسینٹو کے اس مینیفیکچرنگ پلانٹ کی وجہ سے اس علاقے کے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مرتے جا رہے تھے اور یہ بات کوٹ میں بھی ثابت ہو گئی اس لیے منسینٹو کے اس کیمیکل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین لگ چکا ہے لیکن سب سے ہترناک بات یہ ہے کہ کوٹ میں جن ڈاکیومنٹس کو سامنے لائے گیا تھا ان ڈاکیومنٹس سے یہ ثابت ہوا کہ منسینٹو کو پہلے سے ہی اس بات کی حبر تھی کہ یہ پی سی بی کیمیکل عام پبلک کے لیے جان لے وا ہے لیکن اس وقت بھی انہوں نے اس بات کو کریمینلی چھپا کر اپنے کام کو جاری رکھا اس سب کے بعد سال انیس سو چالیس میں منسینٹو نے یورینیم کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا تھا منسینٹو کے اس ریسرچ کو منہیتھم پروجیکٹ کو سب سے پہلے اٹامک بوم کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور یہ وہی اٹامک بوم تھا جسے بعد میں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر گھرایا گیا تھا جس میں لاکھوں لوگوں کی جانے گئی تھی لیکن صرف یہ ہی نہیں ابھی منسینٹو کے اور بھی کافی کارنامیں باقی ہیں سال انیس سو ساٹھ میں منسینٹو نے منسینٹو نے منفرکچر کیا کیمیکل ایجنٹ اورنج یہ وہی کیمیکل ہے جسے امریکہ اور ویتنام کے بیچ ہوئی جنگ میں استعمال کیا گیا تھا اس جنگ میں اس کیمیکل کے ذریعے تقریباً تیس لاکھ لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا جس میں سے پانچ لاکھ ویتنامی سیویلینز مارے گئے تھے منسینٹو کے اس کیمیکل کے وجہ سے ویتنام میں آج بھی بچے برٹھ ڈیفیکٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں اب سال انیس سو ستر یہ وہ سال ہے جب منسینٹو کی ایک پارٹنر کمپنی جی ڈی سرل نے ایسپر ٹیم نام کی ایک آرٹیفیشل چیگر کو پروڈیوس کیا اور صرف پروڈیوس ہی نہیں کیا اس سرل نام کی کمپنی نے زبردستی فیک سٹیڈیز کروا کر یہ پروف کیا کہ ان کا یہ ایسپر ٹیم ہم انسانوں کے کھانے کے لیے سیف ہے اب ہوا یہ کہ امریکہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈنسٹریشن نے یعنی ہود ایف ڈی اے نے اس ایسپر ٹیم پر ریسرچ کروائی جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ ایسپر ٹیم کی وجہ سے چوہوں کے دماغ میں کینسر ٹیومرز ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایف ڈی اے نے سرل پر ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن شروع کر دی جھوٹے ثبوت اور فالس ٹیٹمنٹ دینے کے جرم میں لیکن سرل نے یہاں پر بہت چلاکی دکھائی سرل نے ڈانرڈ رمسفلڈ کو جو کہ ایک فارمر سیکریٹری اور ڈیفینس ہیں ان کو اپنا سی ای او بنا دیا تاکہ ڈانرڈ رمسفلڈ اپنی پولٹیکل طاقت کو استعمال کر کے ایف ڈی اے کو سرل کی پول کھولنے سے روک سکے اور ہوا بھی بلکل ایسا ہی ڈانرڈ نے ایف ڈی اے کے ہیڈ کو فائر کروا دیا یعنی انہیں جاب سے فارغ کروا دیا اور اس کی جگہ اپنا ایک آدمی آرثر ہائز کو بٹھا دیا اور اس شخص نے فوراں ہی ایسپر ٹیم کو ہیومن کمزمشن کے لیے اپروو کروا دیا لیکن کہانی یہی حتم نہیں ہوئی سال انیس سو پچاسی میں کئی انڈیپینڈنٹ سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے لگاتار ایسپر ٹیم کے ٹاکسک کے بارے میں وارننگ دینے کی کوشش کی اس چیز سے گھبرا کر منسینٹو نے نیشنل کینسر انسٹیوٹ یعنی انسی آئی کو رشوت دے کر اپنے فروڈیولنڈ ڈاکیومنٹس دیئے تاکہ انسی آئی جھوٹا کلیم کر سکے کہ ایسپر ٹیم سے کینسر نہیں ہوتا اور ایسپر ٹیم مارکٹ میں بکتا رہ سکے اور دوستو اب سال انیس سو پچانوے فائنلی وہ وقت آ گیا جب منسینٹو نے اپنے جیم فوڈ یعنی جنیٹیکل موڈیفائیڈ فوڈ کو پروڈیوس کرنا شروع کیا جیم فوڈ کیا ہے یہ وہ فوڈ ہے جسے اگاتے وقت ان کے سیلز میں موجود جینس کے ساتھ چھیڑ چھڑ ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ یہ لوگ ایک پلانٹ کے اندر کسی دوسرے جانور یا کیڑے یا پلانٹ یا کئی بار بیکٹریزیا کے جینس کو امپلانٹ کر دیتے ہیں اور اسی پروسس سے بنائے فوڈ کو جیم فوڈ کہتے ہیں اور جیم فوڈ ہم انسانوں کے لیے کتنا ہترناک ہے اس پر بھی میں بہت جلد ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا اب پرابلم یہ ہے کہ منسینٹو کا بنایا جیم فوڈ انسانوں کے لیے تو ہامفل ہے ہی ساتھ ہی ساتھ یہ بیز یعنی شہد کی مکھیوں کے لیے بھی جان لے وا ہے یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہد کی مکھیاں ہی وہ کی ایلیمنٹ ہیں جن کے پولینیشن کرنے کی وجہ سے نیچرل نون جیم فوڈ کھیتوں میں اگ پاتا ہے اب اگر مکھیاں ہی نہیں ہوں گی تو ہمارا نیچرل کراپس پروڈیوس کیسے ہوگا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب مکھیاں جیم فوڈز اگائے جا رہے کھیتوں میں جا کر وہاں کے پودوں سے رس چوستی ہیں تو یہ مکھیاں وہاں کے جیم او کراپس سے رس چوست کر پوائزنڈ ہو جاتی ہیں اور اس چیز کو لے کر کئی ساری ریسرچز نے منسینٹو کے حلاف آواز اٹھائی ہے اور انہی مسئلوں سے بچنے کے لیے منسینٹو نے دنیا کے سب سے بڑے بی ریسرچ فرم بیولوجکس کو حرید لیا بیولوجک ایک ایسی فرم ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اس پلینٹ پر موجود شہد کی مکھیوں کی پروڈکشن کرنی ہے اور منسینٹو نے اس پورے کے پورے فرم کو حرید کر اپنا بنا لیا ہے مطلب اب چور اور پولیس بھی وہی تو کون روکے گا انہیں لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے منسینٹو کے اس جیم فوڈ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں میں سٹیرلائزیشن کی پرابلم کریٹ کرتا ہے یعنی لوگوں میں بچے پیدا نہ کر پانے کی پرابلم کریٹ کرتا ہے اب رشین ٹوڈے آر ٹی نیوز کے مطابق جب ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ نے منسینٹو کے ایک سینئر ایکزیکیوٹیوٹیو سے ای میل پر یہ سوال پوچھا کہ کیا واقعی میں آپ کی کمپنی لوگوں کو ایسے ہیلتھ پرابلمز دے رہی ہے تو یہ ہے وہ جواب جو اس سینئر ایکزیکیوٹیوٹیو نے دیا کہ اگر یہ چیز لوگوں کو انفرٹائل کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں یہ بہت اچھی بات ہے ویسے بھی اس دنیا میں بہت زیادہ لوگ جی رہے ہیں یہ ہے وہ طریقہ جس سے جی ایم او اس پلینٹ کو الٹا بچا رہا ہے اصل میں ہم لوگ انسانیت پر ایک احسان کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ سال دو ہزار پندرہ میں رشیہ میں لوگوں نے جی ایم فوڈ کے اگینسٹ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا جو کہ ابھی بھی جاری ہے اسی کو لے کر وہاں کے پریزیڈنٹ نے ہز سے انناؤنس کیا تھا کہ جی ایم فوڈ کو رشیہ میں بین کیا جائے گا اور آج بھی رشیہ میں جی ایم فوڈ کی کلٹیویشن پوری طرح سے بین ہے آرٹی نیوز نے رشیہ میں چل رہے اس پروٹیسٹ کو لے کر پوری کی پوری ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے ایک بار ضرور دیکھیں اس کی لنک بھی میں نے ڈسکریپشن میں دے دی ہے اب منسینٹو کے ہترناک ہونے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ منسینٹو اپنے ہود کے ہیڈکوارٹرز کے کیفیٹیریا میں اپنے ہود کے ایمپلائیز کو جی ایم فوڈ سرب نہیں کرتا یعنی جو کھانا یہ لوگ پبلک کے لیے پروڈیوس کر رہی ہیں اس کھانے کو یہ اپنے ایمپلائیز کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے اب آپ ہود ہی سوچیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اب اگر بات کی جائے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی تو وہاں پر بھی منسینٹو کے جی ایم فوڈ پر بین لگی ہوئی ہے لیکن سال دوہزار دس میں منسینٹو نے اپنے جنیٹیکل موڈیفائیڈ برنگلز یعنی بینگن انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں کی سپریم کورٹ نے اس پر بین لگا کر اسے ملک میں پھیلنے سے روک لیا اور یہ کہا کہ یہ چیز ہمارے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے جواب میں منسینٹو نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے حلاف جا کر پورے ملک میں ایک مومنٹ شروع کریں گے اور پھر منسینٹو نے وہاں کے کچھ کسانوں کو پیسے دے کر جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بینگن کی کھیتی کروائی لیکن انڈیا میں جی ایم فوڈ کے بین ہونے کے باوجود آج بھی وہاں پیکٹ جی ایم فوڈ امپورٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی الیگل طریقے سے تو دوستو اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کل کر دیں تاکہ میرے نیو آنے والے ویڈیوز کی رسائی آپ تک آسانی سے ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ